اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں فورا پبلکی ایر لیننگ جماعت داہاں میں خوش شام دید میں ہوں آپ کے اسلامیات کی ٹیچر اور آج ہم اس کلاس میں سبق حقوق علیباد انسانی رشتوں اور تعلقات سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت اور ارشادات کا حصہ دوم پڑھیں گے اور اس کی وضاحت بھی کریں گے جی تو بچوں آج ہیں صفحہ نمبر 115 پہ اس کی پہلے پڑھائی کر لیتے ہیں قتل غیر احمد وہ ہے جس میں کوئی لاتھی یا پتھر لگنے سے ہلاک ہو جائے اس صورت میں 100 اونٹ دیت مقرر ہے جو اس سے زیادہ طلب کرے گا وہ زمانہ جاہیت کے لوگوں میں سے ہوگا دیکھو میرے بعد کئی گمراہ نہ ہو جانا کہ آپ اس میں گردنیں مارنے لگو دیکھو میں نے حق پہنچا دیا ہے پس اگر کسی کے پاس امانت رکھائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھانے والے کو امانت پہنچا دے تمام صودی کاروبار آج سے ممنوع قرار پاتا ہے لوگو خدا نے میراس میں ہر وارث کا جدہ گانہ حصہ مو کرر کر دیا ہے استیاب وارث کے حق میں ایک تہائی سے زائد میں کوئی وسیعت جائز نہیں جان لوگ کے لڑکا اس کی طرف منصوب کیا جائے گا جس کے بس طرف پہ وہ پیدا ہوگا اور جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا سنگ ہے کرز قابل واپسی ہے آریتن دی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے توفے کا بدلہ دینا چاہیے اور جو کوئی کسی کا زامن بنے تو اسے تامان ادا کرنا چاہیے دیکھو ایک مجرم اپنے جمع کا خودی ذمہ دار ہے نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا چاہے گا اور نہ بیٹے کے بدلہ باپ سے لیا جائے گا تمہاری بیویوں کا تم پر اور ان پر تمہارا حق ہے بیویوں پر تمہارا حق اتنا ہے کہ تمہارے بستر کو کسی غیر مر سے آلودہ نہ کریں اور ایسے لوگوں کو تمہاری جائزہ کے بغیر تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو انہیں یعنی عورتوں کو کوئی مایوب کام نہیں کرنا چاہیے اگر وہ ایسا کریں گے تو خدا نے یہ اختیار دیا ہے خدا نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ تم ان کی سرزنش کرو اور ان سے بستر میں الہدی اختیار کرو اور اگر پھر بھی بعض نہ آئیں انہیں ایسی مار مارو کہ نمدار نہ ہو اگر وہ بعض آ جائیں تو تم پرواجب ہیں کہ انہیں اچھا کلاو اور عواج کی مطابق اچھا پیناؤ عورتوں کے معاملے میں فراختیلی سے کام لوگوں کی دھرکی قطوے ایک طرح سے تمہاری پابان دیں ان کی کوئی املاک نہیں اور تم نے انہیں خدا کی امانت کے طور پر قبول کیا ہے جی جناب اس کی پڑھائی کے بعد آپ جو ہے لکھ لیں ان کے میننگز لکھ لیں اچھا جی قتل امد امد سے مراد ایک طرح کا جو ہے خون کے بدلے خون جرمانہ ہوتا ہے اور یہ اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی لاتھی یا پتھر لگ جانے سے کوئی حلاق ہو جاتا ہے پھر اس کا جرمانہ کیا ہوتا ہے تقریباً ایک سو مون جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے اس کی سزا ممنون ناجائز میراس وہ جائدہ جو مرنے والے کی طرف سے اس کے حقداروں کو ملتی ہے سنگ پتھر پھر ہے آریتن مطلب ادھار لیوی چیز کرزہ لیوی چیز زامن زمانہ دینے والا تاوان جرمانہ مایو کوئی برا کام یا باعث ندامت سرزنش ملامت کرنا نمدار مطلب نظر نہ آئے فراختی لی کھلے دل سے جی تو بچو یہ ہم نے اس سفحہ کی سفحہ نمر ایک سو پندرہ کی پڑھائی کی تو پچھلے جیسے کہ حصہ اول میں میں بتا چکی ہوں کہ اس سفحہ میں ہم نے جو ہے فردن فردن جو ہے ساری حقوق جو ہے پڑھے ہیں آپ کی اس کی وضاحت بھی میں نے جتنا مجھ سے ہو سکا تھوڑی بہت کی یقیناً آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہوگی پھر یہاں پہ کہتے ہیں خطبت الودا کی بات ہو رہی ہے جس میں حضرت الودا میں ہمارے پیارے نبی نے آخری خطبت ارشاد فرمایا تھا تو اس میں جہاں اور بہت ساری باتوں کا ذکر ہوا تو اس میں آگے چل کے بات کی جاری ہے کہ میں نے ساری باتیں جو ہیں بتا دی پہچا دی جو اللہ کے حکم تھے جو اللہ کے حکمات ہے آپ لوگوں کے لئے اب آپ نے جو ہے اس سے منکر نہیں ہونا پھر کہا ہے گمران نہ ہونا میرے بعد ایک یہ نہ ہو کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مارنی لگو پھر اسی میں آگے چل کے امانت کا ذکر ہوا اور آپ کو پتا ہے کہ امانت جو ہے ہمارے پیارے نبی تو مشہور اسی میں تھے کہ دشمن بھی آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے تو آپ نے بھی یہی آگے حکم دیا کہ آپ کے پاس اگر کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس امانت میں خیانت نہیں کرنی اس کو بلکہ جو حقدار ہے جو جس کی امانت ہے اس کو واپس اسی طرح سوپی جائے جیسے اس نے آپ کے پاس رکھی دی سودی کاروبار کو ناجائز قرار دیا کیونکہ کوئی چیز لے کے اور اس پہ کہ اتنے عرصے بعد اگر آپ یہ پیسے یا چیز واپس لیں گے تو میں آپ کو اس کے بدلے جو ہے آپ کو مجھے سود دینا پڑے گا مطلب کوئی انسان کسی کو ضرورت ہے پیسوں کی وہ کسی سے کرز لیتا ادھار لیتا ہے لیکن ادھار دینے والا اسے کہے کہ میں ایک مہینے بعد یا ایک سال بعد آپ سے اس پیسے کے اوپر ایکسٹر ٹین پرسنٹ یا ٹوینٹی یا جتہ بھی ہو کر لوں گا تو وہ جو ہے سود کے لاتا ہے اور ویسے بھی اسلام میں سودی کاروبار سود جو ہے حرام ہے ناجائز قرار دیا گیا ہے وراثت کے بارے میں بھی ہمارے پاس واضح کانون نظر آتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں ہر وارث کا کتنا حصہ ہے وہ مقرر کر دیا گیا تا کہ اس میں جو ہے جب انسان کی یہ جائداد مرنے والے کی جائداد اس کے حقداروں کو ملتی ہے تو اس کے بعد لڑائی جھگڑا نہ ہو اور جس کا جتنا حصہ ہے وہ اسلام نے بتا جیے کہ اس کے مطابق سب کو حصہ دیا جائے عورت کا ذکر آتا ہے کہ اگر کوئی کسی عورت پہ جو ہے ایسا کوئی غلط کام کوئی غلط مین کے کوئی ایسا شرمندہ کر دینے والا کام جو مرد کے اوپر مرد کی عزت پہ حرف آئے اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا تو اس کو سنگسار کیا جائے اس صورت میں کہ وہ مرد کے ساتھ غداری کر رہی ہے پھر ہے اگر کسی سے کرز لیا ہوا ہے تو یہ نہیں کہ کرز معاف کروایا جائے بلکہ جو بھی کرز لیا ہے ادھاری چیز ہے وہ واپس اس کو دینی چاہیے پھر اگر کسی نے آپ کو توفہ دیا ہے تو اس کا بدلہ توفہ دینا چاہیے کیونکہ اسلام میں بھی ہے کہ توفہ لو توفہ دو کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے اسی طرح اگر کسی مجرم کی زمانت کوئی دیتا ہے کہ ہاں اس کو بری کر دیا جائے اس کو رہا کر دیا جائے اس کو توڑ گیا جائے میں اس کی زمانت دیتا ہوں اور اگر اس صورت میں وہ زمانت دینے والا جو ہے اسی اس کا حق دار ہوگا کہ اگر مجرم جو ہے وہ اپنے جن سے بھاگ جائے یا اس کا کوئی جرمانہ ہو تو وہ زمانت دینے والا جرمانہ اس کا ادا کرے گا پھر ایسی طرح کہ باپ کے بدلے اگر کسی نے باپ نے اگر کچھ غلط کام کیا تو اس کے بیٹے کو پکڑا جائے یا بیٹے نے غلط کام کیا تو باپ کو پکڑا جائے ایسا نہیں ہے ہر کوئی اپنے کیے کا سزا وہ خود ہی بھکتے گا ذمہ دار وہ خود ہی ہوگا عورتوں کا جیسے کہ کہا گیا کہ مرد عورت ایک دوسر کا لباس ہیں مرد کو جس طرح کہا گیا کہ عورتوں کا خیال رکھے اسی طرح عورتوں کا بھی کہا گیا کہ وہ مردوں کا خیال رکھے اور عورتوں کے معاملے میں مرد کو فراغ دیلی کا ثبوت دینا چاہیے کیونکہ مردوں نے اللہ تعالی سے وعدہ کیا ہے کہ انہ نے امانت کے دور پر قبول بھی کہا گیا کہ وہ شعور کے حقوق کا خیال رکھے کوئی ایسی بات کوئی ایسی چیز جو کہ مرد کو نا پسند ہے تو اس کام کو نہ کرے یا کوئی ایسا نا پسندیدہ شخص جو گھر میں داخل ہونے پر مرد کی ناراضی مول لے عورت تو ایسے کام سے سے درے کرنا چاہیے اور ہر حال میں جو ہے اس کے مال کو اچھے طریقے سے شعور کی مرضی کی مطابق کرنا چاہیے اور اس کی مرد کی اجازت کے بغیر اپنا اس کا مال کسی اور کو نہ دیں اور اگر ان باتوں میں سے کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو پھر مرد حق بجانے بہت کہ وہ بستر اللہ کر لی اور اس کو رائع راز پھلانے کے لیے ایسا کر لی غلاموں کے بارے میں بھی ہے کہ ہم نے غلاموں کو اچھے سی اچھا کھلانا پھلانا ہے جو خود کھائیں ان کو کھلائیں جو خود پہنیں ان کو پہنائیں اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی ایسی نہیں ہے کہ ان کو سزا دی جائے بلکہ ان کو معاف کر دیا جائے اور معافی کی صورت میں اگر معافی نہیں دے سکتے تو پھر ان کو فروغ کر دیا جائے ان کو کوئی سزا نہیں دینی چاہئے جس سے ان کے چہرے پر وہ سزا نمودار ہو مطلب مار اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ان کے وجود سے حز حز کا مطلب مزے لطف اٹھانا جی بٹا ایک سو سولہ پہ تھوڑا سا یہ پیراگراف ہے اٹھاتے ہو سو خاوتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان سے نیک صلوق کرو اور کسی عورت کے لئے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے لوگوں میری بات سنو اور سمجھو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی کسی کے لئے جائز نہیں کہ مسلمان بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی برعظہ رقبت عطا کرے اپنے نفس پر دوسروں پر زیادی نہ کرو ہاں تمہارے غلام ان کا خیال نہ دو جی بٹا اس میں برعظہ رغبت ہوتا ہے مرضی شعب پیار یا اپنی خواہش سے کوئی چیز دینا اب یہاں پر بھی جیسے پچھلے پیچ میں نے بتایا خواتین کے معاملے میں خبردار کیا گیا مردوں کو ان سے اچھا سلوک کرو اور جو چیز ان کے لئے جائز ہے ان کا ہر طرح سے خیال رکھو اور عورت کو بھی کہا گیا کہ مرد مال کو اور اس کی عزت کو اس کا بہت زیادہ خیال رکھے پھر ہمارے پیارے نبی نے آخر میں فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے لازمی تمام حضرت آدم کی اولاد ہیں تو اپنے بھائی کا خیال پر زیادی کرے اور نہ دوسر پر زیادی کرے وہ اپنے نوکروں پر غلاموں پر اب تو لازمی غلاموں کا زمانہ نہیں ہے نوکر چاہ کر ہیں تو ہمیں وہی ان کو دینا چاہیے جو ہم کھانا کھاتے ہیں اور وہی ان کو پہنے کو دینا چاہیے جو کہ ہم پہنتے ہیں اسی کا اسلام حکم ہے یہی ہمارے پیارے نبی کے آخر خدبے میں ارشاد حرمایا گیا کہ ان کو ان کی کسی غلطی پہ سزا پہ جو ہے ان کو معافی دے دینی چاہیے ان کو ایسے سزا نہیں دینی چاہیے جس سے ان کی دل آزاری ہو بار ہر آتے ہیں ہم اس حصے دوم کے آخر میں یہ پورا سبق آپ نے جیسے کہ پڑھا بھی ہم نے سمجھا بھی تو ایک اسلامی معاشرہ اسی وقت محبت کا گہوارہ بن سکتا ہے جب ہر کوئی اپنے حقوق و فرائض کو اچھی طریقے سے نبھائے اگر ہم تمام حقوق کا خیال رکھے ایک دوسرے کا خیال کیا توفیق اطاف فرمائے اس امید کے ساتھ یہ سبق ختم کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں تمام حقوق نبھانے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں کسی پہ زیادی نہ کریں اور اللہ ہم سے راضی ہو خوش ہو اللہ ہم سب کو ایک اچھا مومن اچھا مسلمان بننے کی توفیق اطاف فرمائے اس کے ساتھ میڈم ریحانہ کو اجازت دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا والسلام میڈم ریحانہ اللہ حافظ